اسلام علیکم توفہیہ علیہ السلام مدد آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ازاداری حسین اوفیشل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ مجالس و ازاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں شکریہ خدا کی قسم میں تو آپ کو وسیعت کرتا ہوں کہ میرے جنازے کو ہرگز ایسا شخص بھی کندانہ دے جو امیر معویہ رضی اللہ عنہ اسے چیڑتا ہو مجھے مدینہ کے کتے کھا جائیں ایسے کندینی چاہیے جو گستاخِ حصولوں گستاخِ صحابہ اہلِ بیتوں اپنا سوال ہی نہیں اپنا باپ بھی ہو تو اپنے کسی کام کا نہیں ہے امیر معویہ رضی اللہ عنہ صحابی وہ جنتی صحابی ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنت کی بشارت دی حدیث موجود اب ایسے صحابی وہ حضرت مولا علی کا مرتبہ جو ہے امیر معویہ سے بہت زیادہ بڑا ہے کروڑوں گناہ کم تو بھی کم ایک بات ہے لیکن اسلامتہ بھی یہ نہیں کہ امیر معویہ صحابی نہیں ہے ہیں تو صحابی اور ان کا بھی اپنا ایک مقام ہے تو حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ کی مظلومیت اس حوالے سے کہ لوگ براولہ کہتے ہیں اس حو نہیں میں دعوت اسلامی کے بہت پہلے سے اس معاملے میں جذباتی ہوں بس صحیح ارس کرنا ہوں امیر معویہ رضی اللہ عنہ سے مجھے بہت بڑا پرانا پیار ہے بہت پرانا پیار ہے اللہ ان کے صدقے میری آئندہ نسلوں کو بھی بخشے اور میری نسلوں میں کوئی بھی صحابہ اور اہلِ بیت کا گستاق پیدا نہ ہو جو جس سے محبت رکھے گا اس کا حضرت شخصی کے ساتھ ہوگا کسی ایسے گستاق صحابہ کے ساتھ قیامت میں اٹھے تو ہوگا کیا ملے گا کیا اپنے بھلے عاشقان رسول بھلے عاشقان صحابہ اہلِ بیت بھلے ہم کوئی ایسوں کی سننی بھی نہیں ہے جب قرآن و حدیث میں مطلقاً صحابہ کی فضیلتیں آ گئیں اب کسی ہسٹری کا حوالہ تاریخ کا حوالہ اور یہ نہیں قرآن و حدیث کے مقابلے میں تاریخ کا حوالہ نہیں چلتا ہو یہ بالکل اصول کے ہی خلاف ہے سننا ہی نہیں ہے اپنے بھلے کسی صحابی کے بارے میں کسی امام کے بارے میں کسی اولیہ ولی کے بارے میں اہلِ بیتِ آتھار کے بارے میں سننا ہی نہیں ہے جو بس بسے آیا سنے کیوں سنے وہ کہ جس میں کچھ لچے کو دیوار جو نرم نرم ہوتی ہے نا کیل وہاں گڑ جاتی ہے اپنے نرم دیوار بنے ہی کیوں یا سیسا پرائی دیوار نہ بنے یا کہ بمبی ٹکرائے تو ہم سے ٹکرائے کر دشمن کے کلے جے پر پھٹے ہم پر نہ پھٹے حمارہ قرمہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی چار یارانے نبی جنتی جنتی حضرتِ صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمانِ غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی حسن حسین بھی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی حضرت معاویہ جنتی جنتی اور ابو صفیان بھی جنتی رسول نے مکہ فتح کر لیا جب مکہ فتح ہوا تو اسلام کا خطرناک ترین دور یہ آیا کہ کل کا کافر ایمرجنسی میں مسلمان ہو گیا آواز بھی ستا کہا رہی ہے نا جی میں پوری کوشش کروں گا آواز پر کل کا کافر ایمرجنسی میں مسلمان ہو گا اب جب اس نے مسلحہ تن کلمہ پڑھا تو خدا نے بھی مسلمان نہیں کہا منافق کہا خدا نے بھی نہیں کہا کہ یہ مسلمان ہو گیا منافق کہ وہ کہاں مسلحہ تن مسلمان ہو گیا مجبوراں کلمہ پڑھا اب توچھو میری طرف کرنا انہوں نے جلدی جلدی اسلام کی کمیز پہن لی نیچے کفر ہی تھا اوپر اسلام کا لبادہ ہو اندر کفر ہو اسے منافق کہتے اسے اردو زبان میں کہتے اندر کچھ باہر کچھ مجبوراں مسلمان ہو گئے اب یہ مسلمان نہیں رہے منافق ہو گئے منافق ہو گئے تو اللہ نے بھی ایک آیت نہیں بھیجی وہ سامنے لکھی صورت خدا نے بھی پوری صورت بھیج دی خدا نے بھی کہا منافق ہیں یہ اب وہ اگر منافق ہے اور قرآن میں پوری صورت آئی ہے تو کسی بھی تفسیر میں نہیں لکھا کہ نبی نے بدعا کی سارے منافق مر گئے زندہ رہے زندہ رہے تو پھر شادیاں بھی ہوئی ہوں گی شادیاں ہوئی تو پھر اولادیں بھی ہوئی ہوں گی اولادیں ہوئی تو پھر ان کی بھی شادیاں ہوئی ہوں گی ان کی شادیاں ہوئی تو پھر ان کی بھی اولادیں ہوئی ہوں گی ان کی اولادیں ہوئیں تو پھر ان کی بھی شادیاں ہوئیں ہوں گی ان کی شادیاں ہوئیں تو پھر ان کی بھی اولادیں ہوئیں ہوں گی اس کا مطلب ہے کہ منافقت کی نسلیں آج تک زندہ ہیں تو جب منافقت آج تک زندہ ہے تو یہ محمد و رسول اللہ پڑھے گا علی یون و علی اللہ نہیں پڑھے مولا حسین عزت ہے اب منافقت پھیل رہی تھی خدا قرآن میں نشانیاں دے رہا تھا یہ جو تیرے پاس آتے ہیں جب تجھ سے اٹھ کے جاتے ہیں تو اندر بیٹھ کے یہ مشورے کرتے ہیں یہ چھوپ کے مشورہ کرتے ہیں خدا جبریل کے ذریعے مخبری کر دیتا یہ دور جا کے خدا نے بھی نشانیاں بتائیں نام نے لیے پوری صورت ہے کوئی نام دکھاؤ اوپر دکھا ہے منافقون نیچے نشانیاں نیچے نشانیاں نیچے نشانیاں ملکان میں جگر بولنے چاہیے یہاں پہ یہاں پہ آوازیں نہیں یہاں پہ جگر کی آواز آنی چاہیے خدا نے بھی اس نام نہیں لیے نشانیاں بتائیں ہیں تو جب اللہ نے نام نہیں لیے تو پھر ٹی وی پہ ہمارے کسی مولوی سے نہ پوچھو کہ نام لے کے عزت کیوں نہیں کرتے ہیں بھائی جب اللہ ہی نام لینا پسند نہیں کرتا ہم سے کہتے ہیں نام لو پہلے اللہ سے کہو صحابہ کو نہیں مان دے صحابہ کو نہیں مان دے صحابہ کو نہیں مان دے ہم پیسے دے کے ٹی وی پہ جانے کو تیار ہے ہمیں کوئی نہیں بلاتا ہمیں بلالو نا پھر یہ جو رنگین داڑیوں والے مولوی ہیں یہ پھر ہمارے زامنے بیٹھے گے ہم سے سوال کرے جی آپ سارے صحابہ کو کیوں نہیں مان دے آپ کی کتاب میں نہ ہو تو مجھے جس مرضی چوک پہ بلانا تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول نے جو آخری حد کیا جسے حجد الودا کہتے اس آخری حد میں جو آپ کی کتابوں میں تعداد لکھی ہے وہ تعداد ہے ایک لاکھ بائیس ہزار کے قریب صحابی تھے اور ایک میں ہے ایک لاکھ پچیس ہزار کے قریب صحابی یہ بات پہلی بار ممبر سے کہنے لگا اور ملتان سے کرنے لگا ایک لاکھ پچیس ہزار صحابہ اکرام رسول کی آخری حج میں تھے مہربانی کر کے یہ سارے ملک کے مولوی میری آنکھوں کے سامنے بٹھو ایک لاکھ چھوڑ پچیس ہزار کے نام بتا ملتان والے میری منت کر رہے ہیں چل میں ملتان ماتویوں کو اجزت رائط کرتا ہوں پچیس چھوڑ بیس ہزار کے بتا تو جب تُو بیس ہزار صحابی پی کے بیٹھا ہے دو چار کو ہم چھوڑ دے تو تو قیامت کہاں سے آئے ہیں تو ایک لاکھ بیس ہزار کو نام مان کے پکا مسلمان تو ایک لاکھ بیس ہزار نام حضم کر لے اور ٹکار بھی نہ لے دو چار کو ہم چھوڑ دے تو ہم کافر یا پھر تُو بھی سب کو مان تو اگر تُو سب کو مانے گا تو پھر ان کو کیسے مانے گا جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے بھائی یہ کڑوی بولیا ہے یہ نگلی نہیں جانی وہ لوگ دورِ رسالت میں تھے لیکن قرآن میں انہیں منافع کہا گیا خدا نے بھی نشانیاں بتائی نام نہیں لے لگا چلے جی ایک بہترین خورا نکالنے لگا خوجی کا کیا کام ہوتا ہے خورا نکال چور آپ نے پکڑ دی خورا نکالنے لگا لیکن میں یوں ایک ہاتھ میں میرے قرآن کا ٹارچ ہے ایک ہاتھ میں تریخ کا ٹارچ ہے میں ان دونوں کی روشنی میں خورا دینے لگا چور کے گھر پہنچنے اب آپ کی ذمہ دارے ہیں منافق ظاہر نہیں ہو رہے تھے منافق خدا نشانیاں بتا رہا تھا اور بند ایک دوسرے سے کہتے ہیں ہمارا نام تو نہیں ہے کوئی بھی مان ہی نہیں رہا تھا کہ میں منافق ہوں کوئی بھی نہیں مان رہا تھا نبی زبان سے کہہ نہیں رہے تھے کیونکہ اللہ کہہ روانا نہیں چاہتا تھا اب خدا نے کہا کہ تھوڑا سانا ظاہر کرو یہ کون ہے ایک غزوہ ہے جسے کہتے ہیں غزوہ تبوک بچے بیٹھے ہوئے ان کو سمجھانے کے لئے جس جنگ میں نبی جاتے ہوں انہیں غزوہ کہتے ہیں یہ واحد جنگ ہے اسلام کی جس میں سارے گئے ہیں اور رسول علی کو نہیں لے کے گئے جب رسال تھے باب نے کبھی جنگ کے لئے جانا ہے سب گئے سب نے تلواریں اٹھائیں جنگ کا سمان اٹھائیا فوراں گھوڑے چھوڑے نکالے تیار ہو گئے جب این تیار ہو گئے کافنا جانے لگا رسول نے کہا یا علی آپ نے نہیں جانا باب نے کہا یا رسول اللہ جانا جنگ پہ ہی ہے یا رسول اللہ جانا جنگ پہ ہی ہے ہے لڑنا ہی نا رسول نے کہا ہاں لڑنا ہے تو علی اس لگا نہیں علی نے نہیں جانا لڑائی علی کے بغیر جنگ بغیر علی کے سنی کتاب کا جملہ ہے اتنا خوبصورت یہ جملہ ہے کہ یہ جملہ بتا رہا ہے یہ جملہ شیعہ ہے دیکھیں ہم حقوق غصب کرنے والے لوگ نہیں ہیں سنی کتاب کا جملہ جملہ مجھے شیعہ لگ رہا ہے کیونکہ جملہ بڑا بباق سا جملہ ہے سنی کتاب سے جملہ لے کے پڑھنے لگا چوم کے پڑھنے کو دل کر رہا ہے اتنا خوبصورت جملہ ہے جب انہیں کہا یا رسول اللہ علی کو نہیں لے کے جانا رسول نے فرمایا کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ سب کو لے کے جا اب سارے جا رہے ہیں پیچھے مدینے میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے اکیلے ہیں پیچھے بھی تو کسی شریف کو چھوڑ کے جانا آئے 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 بتا جملہ شیعہ ہے کی نہیں ہے تو پیچھے بھی تو کسی پا عزت کو چھوڑ کے جائیں نا جو مسلمانوں کی عزت مال ناموز کی حفاظت کرتی یا علیہ آم رکھئے چلو بھئی اب وہ سفر کتنا مشکل تھا میں لفظوں میں نہیں بتا سا بندہ کسی اس گاڑی میں بیٹا ہو جس کا پتہ ہو کہ اس کا انجن فیل ہے تو وہ سفر ہنستے ہوئے ہوتا ہے کوئی چپس کوک پیتے ہوئے گزرتا تھا یا اللہ بس یہ سفر وہی تھا درے سہمے جنگ علی نہیں مدینہ سے نکل کے بھی مرمر کے مدینہ آخری بار شہر دیکھ رہے ہیں پھر پتہ نہیں آہو گے نہ بچے یا نہ بچے یہ بڑک اب اس میں اللہ کا منصوبہ کیا تھا منافق کو ظاہر کرنا تقریر کا پہلا جملہ یہ میری پرکار ہے اور اسی میں میں نے گھومنا ہے کافر چاہتے تھے کہ علی ہٹے تاکہ محمد پہ حملہ ہو اللہ تبوک میں چاہتا تھا کہ علی ہٹے تاکہ یہ محمد پہ حملہ کریں منافق ظاہر ہو یہ علی کے خوف کی وجہ سے سہمے ہوئے ہیں آدھے رستے سے رسول واپس آگئے جب رسول واپس آئے تو اب تسلی ہوگئے بندوں کو کہ اب بچ گئے ہیں اب جب تسلی ہوگئے کہ اب بچ گئے ہیں تب انہوں نے کہا کہ اب یہ نہ بچیں پھر آپ سن کیا رہے ہیں میں جگر نکال رہا ہوں یوں تاریخ کا انہوں نے کہا اب ہم تو بچ گئے ہیں اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ملنا علی ساتھ نے اب جب تبوک سے واپس پلٹے تو ایک پہاڑی ہے جس سے گزرنا تھا اس پہاڑی کو کہتے اکبہ این کاف دے یا اکبہ اس واقعے کو کتابوں میں واقعہ اکبہ کے نام سے یاد کیا گیا حوالہ نوٹ کرنا چاہیں تو شواہد النبوت عبد الرحمہ جامی کی کتاب ہے سنی کتابوں کا اگر آپ چاہیں گے تو اس ممبر تک تو میں ڈھیر لگا سکتا ہوں اہل سنت کتابوں کا حوالہ اس واقعہ اکبہ کے بارے میں جب وہ اکبہ کی پہاڑی تھی تو نوجوان جو بچے تھے اکبہ اتنی تیز پہاڑی تھی کہ اس کی چڑھائی اور اترائی بڑی مشکل تھے سیدھی چڑھائی تھی سیدھی اترائی تھی جب اکبہ پہاڑی کے قریب پہنچے تو تب تک شام ہو چکے تھی جب شام ہو گئی تو منافقین نے مل کے مشورہ کیا اس سے اچھا اور نادر موقع نصیب نہیں ہونا علی نہیں ہے رسول تنہ ہے ایسے کرتے ہیں کہ جب رسول اکبہ کی پہاڑی کے بلکل اوپر جائیں تو رسالت ماب کی اونٹنی کو پہاڑی سے دھکا دے دیں سنیے جب ہم پہاڑی اسے دھکا دے دیں گے تو قتل کسی کے سر پہ نہیں آئے گا ہم کہیں گے یہ حادثہ ہوا یہ محض ایک حادثہ تھا اتنی خطرنات پہاڑی تھی رسول کی اونٹنی کا پاؤں پھیسے گا توجہ اب آپ نے پوری میری طرح کرنی ہے اب کھورے کا ٹائم آیا تو ابھی طرح دیکھنا چکر ہو گیا ہم کہیں گے حادثہ ہو گیا یہ اب اس چکر میں تھے جب بلکل پہاڑی کے قریب پہنچے نا جی تو رسول نے کہا رکو بھئی لسکا رکیا جی یا رسول اللہ فرمائے ابھی ابھی جبریل آیا ہے اس نے اللہ کا حکم دیا ہے میں اکیلا اوپر سے جاؤں گا تم سارے نیچے سے جاؤ بھئی تدبیریں صرف یہ تو نہیں کر رہے تھے نا وہ بھی کر رہا ہے منافقین نے کہا دیکھیں یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے ماننے کو تیار ہے رستہ بڑا خطرناک ہے یہ آپ سے اکیلے کیسے ہوگا فرمایا اللہ نے جنہیں لے کے جانا ہے ان کا نام بھی بتا دیا کون جا رہا ہے فرمایا حسیفہ یمانی اور امارے یاسر یہ دو صحابی میرے ساتھ جائیں گے تم سارے نیچے سے جاؤ امار جی یا رسول میری اونٹنی کی مہار پکڑ لفظ تنا بالکل بے این ہی واقع پڑ رسالت محمد نے فرمایا کیونکہ رسول پاک اپنی سواری کے لیے چاپک یا تازیہ نہ استعمال نہیں کرتے رسالت محمد نے فرمایا حسیفہ تیرے پاس تیری سواری کا چاپک ہے جی یا رسول ہے وہ نکالنا کیوں میری اونٹنی کو پیچھے سے ہانک میں مزیفہ کہتا پھر نبی کا حکم سنکے میں سہمہ کہ نبی تو اپنے جانور کو تازیہ نہ ہی نہیں ماننے دیتا تو میرے ہاتھ میں چاپک دے دیا ہے تو میں اس سواری کو چاپک کیسے مانوں گا جس پر نبی بیٹھے ہوں گے اسے کہتے ہیں صحابیت اگر میں نے اس اونٹنی کو چاپک مارا تو جانور کی فطرت ہے جب اس کو تازیہ نہ وہ دوڑتی تو اگر یہ دوڑی تو پہاڑی خطرنا ہے یہ سنبھلے گی کیسے وہ زیفہ کہتا میں کشم کشم مبتلا ہوں گیا سفر شروع ہوا اللہ نے اتنا گہرا اور گھنا اندھیرہ کر دیا کہ حزیفہ کہتے کہ مجھے اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا خطرناک پہاڑی اندھیرہ حزیفہ کہتا کہ جب ہم بلکل پہاڑی کے اوپر جا رہے تھے تو اب منافقین نے کہا کہ اگر نبی نے رستہ بدلائے تو اب ہم نے تدبیر نہیں بدلنی ہم نے آج کا موقع زائع نہیں کرنا ہم پیچھے سے اپنے گھوڑوں کو دڑائیں گے پیچھے پیچھے سے جا کے نبی کی اوٹنی کو دھگا دیکھ کے ہم واپس آ جائیں گے ہم کہیں گے نبی نے ہمیں ساتھ لے کے گئے ہی نہیں ساتھ لے کے جاتے ہم حفاظت کر لیتے اب تدبیر ادھر سے پلٹی گئی قتلِ علی پڑھنے لگاؤں قتلِ علی جڑے دکھانے لگاؤں کہاں سے نہیں کر رہی ہیں انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ ہم پیچھے سے جائیں گے جب بالکل پہاڑ کے درمیان میں پہنچے انہوں نے پیچھے سے گھوڑے دڑائیں سرپٹ گھوڑا دوڑا اوپر کے جانب جب گھوڑا تیز رفتاری سے اوپر کی طرف دوڑا ہاتھ ہے ایک تیز چڑھائی پہ رسالتِ باب نے آمارا حضیفہ جی یا رسول ہزت شاگک میں نے تجھے دیا ہے نا ان کے گھوڑوں کے موں میں مار آئے شہر مشرقے میں دل زہرا کے چین عمیر مولا حسین رتمہ حسین